بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپیرینس شیئر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میری آج کی ویڈیو بھی ایک ایپسن ایم بی پی ٹی چارج کنٹرولر کے متعلق ہے یہ زلفکار علی بھائی ہیدر آباد میں ہوتے ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو بیجی ہے مجھے ان کے ساتھ ایپسن ایم بی پی ٹی چارج کنٹرولر میں کوئی پرابلم آیا تھا جس کا ایکسپیرینس انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے لہٰذا آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ کیا پرابلم پیش آئی تھی جو وہ بتا رہے ہیں ڈیٹیل میں اسلام علیکم آج میں یہ ایپسن کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کافی میں نے یوٹیوب پر اس کی تعریفیں دیکھی تو میرا کافی دل ہوا لینے کا تو سب سے پہلے تو یہ مجھے یہاں ہیدر آباد میں مل ہی نہیں رہا تھا کئی مارکیٹ سے تو میں نے جو ہے اس کا نمبر جو یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر سرکٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے وہ مجھے کسی دوست سے ملا تو میں نے ان سے رابطہ کیا جو یہ ایپسن والے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو کریئر کے ذریعے بھی بیچ سکتے ہیں سات ہزار نو سو کیمہ تھے اور بقائے کچھ جو کریئر چارجز ہوں گے دو تین سو وہ پے کرنے کرنے کریں گے تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ ہیدر آباد میں کوئی حیثا نہیں ہے دکان یا کوئی ڈیلر جو آپ سے لیتا ہو تو مجھے یاسین الیکٹرون اس کا بتایا گیا تو وہاں سے مجھے ملا تو اس میں یہ مسئلہ یہ تھا کہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یہ بالکل ہی کام نہیں کر رہا تھا صرف اس کی لائٹیں مگران جل رہی تھی باقی جو ہے اس کا ایم پی پی ٹی ہے وہ کچھ بھی جو ہے نا ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا مانا ڈائریکٹ جو فکس اس میں سسٹرم ہے لوڈ چلانے کا وہ بھی صحیح نہیں کام کر رہا تھا تو تو میں نے تو میں نے کافی اس میں پیرلل کنیکشن کیے میرے پاس تین پلیٹس ہیں ڈیٹ سو وٹ کی سریز میں بھی لگائے تو بالکل بھی جو ہے نا یہ ایم پیر بڑھانے کے وجہ کم کر رہا تھا اور پیرلل میں لگا رہا تھا تو اتنے ہی دے رہا تھا جتنے اوپر سے آ رہے تھے بارہ تیرہ ایم پیر تو پھر میں نے جو ہے ان کے جو یہ نمبر ہے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کافی اچھا رسپونس دیا اور یہ شکیل بھائی جو ہیں جن کے چینل پہ میں ویڈیو اپلوٹ کر رہا ہوں انہوں نے بھی کافی میری ہلپ کی اس بارے میں کافی سمجھایا پھر اینڈ میں جو ہے ہم نے اپسن والوں سے رابطہ کیا انہوں نے کافی اچھا رسپونس دیا بہت زیادہ ہلپ کی میری تو انہوں نے کہا گیا پریشان نہ ہوں ہمیں بتائیں کیا مسئلہ ہے یہ وہ سارا انہیں میں نے تصویریں وغیرہ ویڈیو ویڈیو کر کے سارا بتایا وٹ سکتے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی ہے تو صحیح اس میں مسئلہ شارٹیج کا اب کیسے ہوا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو لاہور بیجنا پڑے گا یا تو آپ کسی سے بنوالو یا ہم آپ کی ہلپ کرتے ہیں اگر آپ کچھ تھوڑا بہت کام کر سکتے ہیں اس پہ تو پھر میں نے خود بنانے کی کوشش کی تو اس میں جو ہے انہوں نے کافی میری مدد بہت زیادہ ہلپ کی بہت اچھا ہے ان کا جو ہے نا وہ رسپونس ہے اپس انوادوں کا تو انہوں نے ورسپ پہ مجھے سمجھایا کس طرح چیک کرنا ہے تو میں یہ کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس میں کون سا فالٹ آیا تھا جی تو اس کو میں نے کھول لیا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی اس میں زیادہ تر جو ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہیٹ سنگھ لگی ہوئی ہے یہ ہاف ڈائیوڈ ایسا کچھ بتایا تھا ان کا نام یہ تین لگے ہوئے ہیں یہ سنسر ہے ہیٹ سنسر جو فین کو چلاتا ہے اور یہ چار جو لگے ہوئے ہیں ان کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ موسفٹ ہیں فی ٹی تو یہ میں نے چیک کیے تو یہ سب پہ شارٹ بتا رہا تھا تو پھر اب کیا یہ پیرل مطلب سمجھ لیں ان کے کنیکشن لگے ہوئے ہوتا ہے تو پتہ نہیں چل سکتا کہ ایک شارٹ ہے دو شارٹ ہے کتنے شارٹ ہے تو ان کے اس کے لئے مجھے تینوں کو نکالنا پڑا نکال کے میں نے چیک کیا تو ان میں سے ایک خراب تھا باقی صحیح تھے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ اپسن والوں نے مجھے بتایا کہ نیٹ پر آپ چیک کر لیں یوٹیوب پہ وہ میں نے دیکھا تو سمجھ آگئی مجھے بیسی شارٹ تھا پتہ چل رہا تھا یہ میرے پاس یونیٹی کا ہے میٹر اس پہ میں نے ڈائوڈ پہ لگا کے چیک کیا تھا تو فالٹ مجھے مل گیا تو میں جا کے لے آیا یہ ایف ای ٹی مجھے ایک سو بیس رویگا ملا یہاں سے تو پھر انہوں نے مجھے تین نمبر اور بھی دیئے تھے کہ اگر یہ نہیں ملتا تو آپ یہ تین ہیں اکتالیس دس اکتالیس پندرہ اور تیسرا بھی کوئی ایسا ہی نام تھا نمبر تو ان میں سے ایک مجھے مل گیا وہ میں لائیا میں نے فٹ کیا پھر چیک کیا شارٹیج ختم ہو گئی تھی تو اگلی صبح کیونکہ یہ سارے چکر میں پورا دن سے لے کے شام ہو گئی تھی اور میں کافی پریشان بھی ہو گیا تھا میں نے کہا یار اتنی زیادہ رقم اور اگدم سے یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر جو ہے میں نے یہ فٹ کیا لیا صبح کو میں نے فکس پہ رکھے اور ڈائریکٹ سولر پہ سیریز میں کنیکشن لگایا تھے اس کے تینوں پلیٹس کے تو جب یہاں میں نے ایمپیئر میٹر لگایا تو وولٹ میٹر سے چیک کیا تو بلکل فکس چودہ وولٹ آ رہے تھے تو یہ بلکل ماشاءاللہ سے اوکے ہو گیا اس کا ایمپیٹس بھی بہت ہی زبردست طریقہ سے کام کر رہا ہے کیونکہ پیلے میں ٹی ڈابل ایم چارجر میں نہیں لگایا تھا کٹرولر ایسے ہی میں ڈائریکٹ وائر لگا دیتا تھا بیٹری پہ جب اٹھائی بھی اللہ لائٹ جاتی تھی کی کہ میں رہم پاس ریوں پی ایسی بھی ہے تو اس میں سولہ سترہ ایمپیئر آتے تھے لیکن جب میں نے اس کا ریزرد لکھا بہت ہی اچھا ریزرد ہے اس کا تین پلیٹوں سے یہ اکیس ایمپیئر تک دیتا ہے میں تھوڑا لوڈ بڑھا لوں پھر آپ کو ایمپیئر چک کرواتا ہوں اس کے یہ دیکھیں آپ بیس ایمپیئر یہ اکیس تک جا رہے ہیں تو ایمپیٹی تو اس کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے حالانکہ ابھی اتنی دھوپ بھی نہیں ہے میں ٹائم دکھاتا ہوں آپ کو یہ ٹائم دیکھیں ابھی گیارہ ہوئے ہیں دن کے لیکن پھر بھی اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے دیٹریز ہوئی ہے اکیس ایمپیئر دے رہا ہے آؤٹپٹ اس کی جو ہے یہ آرہی ہے یوپی ایسے ساتھ بند ہے کیونکہ لائٹ بھی گئی ہوئی ہے میں نے پاور بھی بند کی ہوئی ہے یہاں سے پھر سے دیکھا دیتا ہوں بیس چھاری آٹھ یہ نو اکیس تک جا رہا ہے اکیس اکیس سے بھی اوپر جا رہا ہے اور یہ انپوٹ جو پی وی سے آ رہی ہے سولر سے جو ساتھ ہے سیریز میں کنیکشن ہے تین پلیٹس کے اور دوسری بات یہ کہ اس کا فین بھی جو ہے وہ بھی خراب ہو گیا تھا تو میں نے یہ لگا دیا بارہ ورلڈ کا کہ کسی کے ساتھ ہو تو وہ مسئلہ سمجھ سکے اور دوسرا اس میں یہ بھی تھا مسئلہ کہ یہ جو ہے پی وی انپوٹ جب آ رہی تھی اوپر سے تین پلیٹوں کے ساٹھ ورلڈ تک آ رہے تھے تو وہ اس کو بھی کم کر رہا تھا شورٹ ایج شورٹ ایج وہ ہوتی ہے کم کر دیتا ہے اور جو آوٹ پٹ بیٹری کو جا رہی تھی وہ چودہ ورلڈ فکس نہیں جا رہے تھے وہ چودہ ورلڈ سے کافی زیادہ ورلڈ جا رہے تھے پچیس تیس تک ورلڈ جا رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گیا یہ والا موسفٹ تھا ایفٹی یہ والا میں نے چینج کیا تھا ایک کی صرف ان میں سے خراب تھا ان تینوں میں سے یہ تو کوئی الگ چیز یہ خراب تھا بس یہ لگانے سے مشاہ اللہ بلکل پورا اکے ہو گیا اور یہ اس کی پرائز جو ہے وہ مجھے یہاں ہیدر آباد سے سات ہزار پانچ سو کا ملا تو شکریہ اللہ حافظ تو یہ تھا زلفکار علی بھائی ہیدر آباد سے جو ہیں ان کا ایکسپیرینس جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا امید ہے اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کی رہنمائی ہوگی اور بہت سارے لوگ پریشانی سے بچیں گے میرے ویڈیوز پسند آئی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ بہت ساتھ شکریہ بہت ساتھ شکریہ بس شکریہ بہت س 종 کنا سمر Frankie س پھول کریں بہت ساتھ شکریہ روڑیende بڑیدور کے ساتھ شکریہ بدون Lin